بخاری شریف کی حدیث ہے بنی اسرائیل کے زمانے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا اپنے صحابیوں کو ایک واقعہ سنایا تو میرے صحابیوں سنو بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک بہت بڑا قاتل تھا بدماش تھا ڈاکو تھا نینیان و آدمی کو مار چکا تھا بھئی کتنے آدمی کو مارا نینیان و آدمی کو مار چکا تھا آخر تھا تو انسان تھا سوچا کہ کل کو میری موت ہو جائے گی کل کو میری موت ہو جائے گی میں انتقال ہو جاؤں گا اللہ اپنے کٹھرے میں کھڑا کرے گا اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا من نینیان و آدمی کو مارا اس کا جواب دوں تو میں کیا جواب دوں گا یہ دنیا ہے شاید میں اپنے گناہوں سے توبہ کرلوں گا تو شاید میرا اللہ میری توبہ کو قبول کرلے گا وہ ایک راہیب کے پاس پہنچا پادری وہ جو چرچ ہوتا ہے چرچہ کا جو پادری ہوتا ہے وہ راہیب ہوتے ہیں ان کے پاس پہنچا آبید وہ راہیب سے پوچھا راہیب کے پاس گیا تو راہیب نے پوچھا کہ بھئی کہاں سایا بھئی میں فلان جے کے سایا بھائی کیا کام ہے بھولا کہ حضرت بس ایک مسالہ پوچھنی ہے بھولا کہ پوچھو کیا مسالہ ہے تو کہہ کہ حضرت مسالہ یہی ہے کہ ہم اب تک نینیان نے و آدمی کو مار چکے بولا نینہ نے آدمی کو مار چکا دی یہاں کیا کنگلی آئے بس یہاں مسئلہ پوچھنے آئے ہیں کہ ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں کیا میری توبہ قبول ہوگی اس راہیب نے کہا شرم کرو حیاء نہ حیاء کرو ارے شرم نہیں آتی ہے نینہ نے وہ آدمی کو مار کے توبہ کرنے آئے ہو تمہاری توبہ ہر جس قبول نہیں ہو یہ جو بدماج تھا بولا اچھا قبول نہیں ہوگی بولا نہیں ہوگی نکالا تلوار بولا جب توبہ قبول نہیں ہوگی یہ نینہ نے کہہ رہے گا سو کہنے پورا کریں گا مارا رہی تک دردیں اڑا دیئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے بھئی کتنے ہوگئے بھئی سو ہوگئے پھر کچھ مہینے گزرے کچھ مہینے گزرے اور قربان جاؤ آخر تھا تو انسان تھا پھر سوچنے لگا کہ نہیں مجھے کسی عالم سے پوچھنا چاہیے کسی عالم سے مسئلہ پوچھوں گا پھر کئی دنوں کے سفر کرنے کے بعد ایک عالم کے پاس پہنچا بیٹھا جا کر عالم نے پوچھا بھئی کہاں سے آیا بولا میں فلان جگہ سے آیا ہوں حضرت کئی دنوں کا سفر کر کے ایک مسئلہ پوچھنی بولا بولو بولا حضرت میں سو آدمی کو مار چکا ہوں اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں کیا میری توبہ قبول ہوگی اچھا اگر وہ عالم بھی اگر بول دیتا کہ نہیں ہوگی یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے مسئلہ نے کہا کہ ہاں تیری توبہ قبول ہو جائے گی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ برا رحیم ہے میرا اللہ برا کریم ہے لیکن سنو یہ تیری توبہ یہاں قبول نہیں ہوگی وہ بستی دیکھ رہا ہے بولا ہاں دور بستی کہا کہ چلا جاؤ اسی بستی میں نیگ لوگ رہتے ہیں متقی لوگ رہتے ہیں پریزگار لوگ رہتے ہیں دین کے دائی لوگ رہتے ہیں ان کی صحبت میرا وہاں جا کر توبہ کر اللہ تیری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے یہ شخص سے بڑا خوش ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص سے بڑا خوش ہوا کہ میری توبہ قبول ہو جائے گی وہ اس عالم اس عالم کی بارگاہ سے نکلا وہ اس بستی سے جیسے ہی باہر قدم کچھ دور قدم چلا ہوگا کچھ دور چلا ہوگا ٹھوکر لگی اور یوں مو کے بل گرہ مو کے بل گرہ علماء فرماتے ہیں یہ جو مو کے بل گرہ تو ہاتھ یوں آگے رہا پیٹ کے بل گرہ اٹھنا چاہا اٹھنا پایا ہلنا چاہا ہلنا پایا آنکھیں بند ہو گئی سانسیں روک گئی روح پرواز کر گئے اندقال کر گیا کیوں آئے تھے اس دنیا میں کیوں آئے تھے اس دنیا میں جانا ہے معلوم نہیں سامانے سفر سبو ٹھیک کرو کب ہوگا سفر معلوم نہیں کیوں آئے تھے اس دنیا میں جانا ہے معلوم نہیں سامانے سفر سبو ٹھیک کرو کب ہوگا سفر معلوم نہیں اس گھر کو بہتر بنائے ہو جس گھر میں رہنا ہے دو دن کتنا دن رہنا ہے اس گھر میں بھائی بھائی بھو بولو کتنا دن رہنا ہے اس گھر کو بہتر بنائے ہو جس گھر میں رہنا ہے دو دن جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے کیسا ہوگا وہ گھر معلوم نہیں کیوں آئے تھے اس دنیا میں جانا ہے معلوم نہیں سامانے سفر سبو ٹھیک کرو کب ہوگا سفر معلوم نہیں کیوں آئے تھے اس دنیا میں مو کے بل گیرہ جنت کے فرشتے آگئے جہنم کے فرشتے آگئے جنت کا فرشتہ کہنے لگا یہ جنتی ہے میں اسے جنت میں لے کر جاؤں گا جہنم کا فرشتہ کہنے لگا نہیں نہیں یہ جہنمی ہے سو آدمی کو قتل کیا ہے سو آدمی کو مارا ہے اسے میں جہنم میں لے کر جاؤں گا جنت کے فرشتے کہنے لگے جنت میں لے جاؤں گا جہنم کے فرشتے کہنے لگے میں اسے جہنم میں لے کر جاؤں گا دونوں فرشتے کے اندر میں بحث ہو رہی تھی اللہ نے تسرے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ ان دونوں سے کہہ دو آپس میں بحث نہ کرے زمین کو ناپے جہاں سے چلا ہے اس کا جسم ہے اگر وہ اس بستی سے قریب ہے وہ انسان جہنم میں جائے گا جو بستی توبہ کرنے جا رہا تھا وہ بستی اگر اس کے جسمے سے قریب ہے تو وہ جنت میں جائے گا تو جنت میں گیا کی نہیں گیا کیسے گیا زمین ما پی گئی انشاءاللہ میں لاشٹے میں بتانے کی کوشش کروں گا بھئی انشاءاللہ اپنے ذہن کو حاضر رکھئے گا موزر شامل اکرام یہ مسجد کا جلسہ ہے مسجد کس کا گھر ہے مسجد اللہ کا گھر ہے کون اللہ جس کی قبضے میں ہم سب کی جان ہے کون اللہ جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے کون اللہ جو عزت کی روٹی کھلاتا ہے کون اللہ جو ہمیں میٹھی نین سولاتا ہے کون اللہ جو زندگی دیا ہے ایک دن موت دے گا پھر میرا اللہ پوچھے گا کٹ گھرے میں کھرا کر کے میرا بندہ میں نے تمہیں دنیا کے اندر میں بے شمار نیمتیں نوازا تھا تو دنیا سے آیا ہے میرے لیے کیا لائے بھئی اللہ پوچھے گا میرے لیے کیا لائے تو انشاءاللہ وہاں کے لیے کچھ کرنا ہے میرے بھائی بھائی وہاں کے لیے کچھ کریں گے نشاءاللہ بھائی کریں گے نشاءاللہ دوستوں ایک دن اس چمن سے آشیاں نہ اٹھانا پڑے گا دوستوں ایک دن اس چمن سے آشیاں نہ اٹھانا پڑے گا دوستوں ایک دن اس چمن سے آشیاں نہ اٹھانا پڑے گا اٹھ گیا جس گھڑیاں بودانا چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا اٹھ گیا جس گھڑیاں بودانا چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا قبر میں فیک دے گا زمانا فیک کر لوگ ہوں گے روانا مرنے کے بعد نہ کھیلا دیکھنا ہے کھیلا دیکھو بھائی مرنے کے بعد کون کس کو یاد رکھتا ہے میرے بھائی کتنا دن یاد رکھے گا دو مہینہ چھ مہینہ سال بھر سال بھر کے بعد تو پھر آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا آپ کا کوئی تذکرہ کرنے والا نہیں ہوگا یہ دنیا میں محبت تو اسی وقت تک ملتی رہ گی جب تک آپ کی آنکھیں کھولی ہوئی ہیں جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں جب تک جس میں صحیح سلامت ہے سب آپ کے اپنے ہیں جیسے یہ جسم کمزور ہو گیا اللہ اکبر کمیرہ جیسے اس دنیا سے آپ چلے گئے پھر کون کس کو یاد کرتا ہے کون کس کا نام لیتا ہے میرے بھائی اس لئے میں کہتا ہوں کہ جس کی زندگی اچھی ہوگی اس کی موت اچھی ہوگی جس کی زندگی بری ہوگی اس کی موت بری ہوگی اس لئے زندگی اچھی گزارو زندگی اچھی گزارو اور زندگی اچھی گزارنے کے لئے سب سے پہلا کام کیا کرنا پڑے گا میرے بھائی نماز پڑھنی ہوگی سب سے پہلا کام کیا کرنا پڑے گا بولو تو انشاءاللہ یہاں پر جتنے بھی ہمارا بچہ نوجوان بیٹھا ہے اس میں سے بہت سارے بچے صرف جمعے جمعے کے نماز پڑھتے ہیں اس کا نام ہم رکھیں جمعن بھی صرف جمعے جمعے کی نماز پڑھتا ہے میرے بچوں صرف جمعے جمعے کی نماز نہیں ہے پانچ وقت کی بھی نماز ہے یہ بھی تو فرض ہے اور قربان جاؤ قربان جاؤ حشر کے میدان میں سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی ایک بات یاد رکھنا ایک لاش ملی نالے میں ایک لاش ملی بستی والوں کی نظر پڑھ گئی تو لاش تیرتا ہوا نالا سے بہتا ہوا آ رہا تھا تو لوگوں کی نظر پڑھ گئی تو بستی والے جمع ہو گئے کہ بھئی کہ ہر لاشے کیے مرے گئی ہے کیے مرے گئی ہے میاں نکلت 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 تو چار پانچ نوجوان آگے بڑھا وہ لاش کو نکالا بولا کیسے پہچان دے بولا نہیں بھئی ہم یہ نہیں پہچان دے کیسے جی لاش تھپھولے گئی ہے جس میں پھول گیا تھا ایسا پتا چل دا تھا کہ مرنے والا کم از کم دو تین دن پہلے مرا ہے اس کی شکل پہچان میں نہیں آ رہی ہے مرنے والا کہاں کا ہے کس بستی کا ہے کس علاقے کا ہے بھائی یہ دیکھو یہ دیکھو تو پہچانو تو سہی یہ مسلمان ہے کی نہیں ٹھیک یہ ادھر کا ہے کم ادھر کا ہے بولا ہے کننے پہچان ہے بھے دھاری تیجھے نہیں چہرے پہ دھاری نہیں ہے اسلامی لے باس نہیں ہے کننے پہچان będą پہچان آئے گا بولنا پہچان آئے گا نہیں آئے گا بولا گئی آدھارکار دیکھ نام سے پہچانا جائے گا بھئی نام سے پہچان میں آتا نا بھولے نکالو آدھار کارٹ نکالا آدھار کارٹ مل گیا اس کے جیم میں تو آدھار کارٹ میں لکھا ہوا تھا نام چھے یار چنٹو بھولے باپر نام بھولے باپر نام چھے مینٹو پہچان سوں مہای Shocker چنٹو یہ بھری ہو دھر بھی ہے مینٹو ہے بھی ہو دھر بھی ہے راج دھر بھی عددار کی ہے پپو ادھر بھی ہے لڑڈو آدمی ہیں وہ سمجھو موسلمان چھے کہ کیسے نہیں چھے سمجھے نہیں وہ سو کرنے کی ہے تو ایک آدمی بولا کہ یہ آر راستہ چھے یہاں پہچانا اور یہ راستہ چھے آگا اب کیا راستہ ہم نہیں بولے گا آپ لوگ تو خود سمجھدار ہیں سمجھے گے نا بولا وہی راستہ ہے اسی سے پہچان مائے گا کہ یہ مسلمان ہے کی نہیں ہے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے کی نہیں ہے تو بولا کہ پھر دیکھ لو اس راستے کو بھی کیوں چھوڑو گے تو لوگوں نے اس کے کپڑے کو ہٹایا تو بولا آہ آہ ہی تو مسلمان ہے قربان جاؤ محلے والوں نے کہا میرے نوجوانوں ایک پیغام لے کر جاؤ ایک بات یاد رکھنا ارے کم از کم شکل سے نہیں تکم از کم لباس سے تو پہچانا جاؤ کہ یہ مسلمان ہے ارے مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ مسلمان جیس گلی سے گزر جائے اس کی خوشبو بتا دے کہ ادھر سے کوئی مسلمان گزرا ہے مسلمان کی وہ شان ہونی چاہیے تو بستی والوں نے کہا بھئی مسلمان ہے ہمارا بھائی ہے اس کو ہم لوگ دفن کر دیں گے جنازہ کے نماز پڑھ کے دفن کر دیں گے تو بولے بھئی ٹھیک ہے کرنے ہوئے کفن خریدنا چھے ایک آدمی بولا کہ ایک سوٹا کا ہم دیں گے دوسرا آدمی بولا پچاسٹا کا ہم دیں گے تیسر آدمی بولا کہ بھائی چلو سو روپیہ ہم سے بھی لے جاؤ چندہ ہوا پورے بستی میں چندہ ہوا کلکشن ہوا ایک آدمی گیا لوہا گرا ہار گیا پدم پور ہار گیا کفن خرید کر کے لے آیا خوشبو لے آیا سابر لے آیا اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا جنازے کی نماز پڑھی گئی پھر اس کو قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیا گیا ٹھیک تین دن کے بعد یہ گاری اس گاؤں میں بھوسی ہے دیکھتے ہیں کہ ہائی فائی لوگ نوجوان لوگ نکلا ہے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی تین دن پہلے کسی آدمی کو تم لوگوں نے دفن کیا ہے وہ لہاں دفن کیا لا وارش لاس تھی اس کا کوئی وارش نہیں تھا ہم لوگوں نے چندہ کر کے اس کے کفن کا انتظام کیا اپنے ہاتھوں سے ہم لوگوں نے دفن کیا ہے اس میں سے کئی لڑکے رونے لے گے زارو قطار تو گاؤں والے نے پوچھا کہ بھائی آپ لوگوں کا اس سے کیا تعلق تھا آپ لوگ کون ہیں تو جو لڑکا رو رہا تھا انہوں نے کہا کہ جس کو آپ لوگ دفن کیے چندے کا کفن دیئے ہیں وہ میرا باپ تھا اب کوئی عام آدمی نہیں تھا میری کوٹھی دلی میں ہے پٹنا میں ہے کلکتہ میں ہے یہ میرا باپ ایک ہزار بگا زمین کا مالک ہے کئی فیکٹڑیوں کا مالک لوگوں نے کہا کہ ہائی رہائی کیسی موت مرا کیسی موت مرا اتنا بڑا پیسہ والا کہ اپنے پیسے کا کفن بھی نصیب نہیں ہوا اپنے پیسے کا کفن تک نصیب نہیں ہوا چندہ کا کفن پہن کر اس دنیا سے رخصت ہوا ہے اس کے مرنے پر کوئی آسو بہانے والا نہیں تھا کوئی جاننے والا نہیں تھا کوئی پہچاننے والا نہیں تھا اس لئے میرے بہت دوستوں وہ بزرگ فرمائے کہ جس کی زندگی اچھی ہوگی اس کی موت اچھی ہوگی جس کی زندگی بری ہوگی اس کی موت بری ہو اس لئے زندگی ام اچھا کام کرو میرے بچوں گناہوں کے راستے کو چھوڑو گناہوں کے کاموں کو چھوڑو برائی کے راستوں کو چھوڑو اچھا کام کرو نمازوں کی پابندی کرو چہرے پہ نبی کی سنت کو سجاؤ انشاءاللہ پھر دیکھو انشاءاللہ پھر دیکھو اللہ تیری زندگی کو کیسے بدلتا ہے یہ دنیا بھی سبر جائے گی آخرت بھی بن جائے گی انشاءاللہ مل کرو گے ہاتھ اٹھو انشاءاللہ سارے لوگ عمل کریں گے یہ مسجد کا جلسہ ہے میرے بھائیوں مسجد اللہ کا گھر ہے اور سنو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ اچھا ایک طرح ایک طرح کتھا بول چی الحمدللہ اپنا رب حالو لوگے کھانے بوشی آشن شکشد لوگ بوشی آشن الحمدللہ ایک طرح کتھا بول چی کہ جنت میں محل کون کون بنائے گا بھائی جنت میں گھر کون کون بنائے گا ہاتھ اٹھائیے ہم دعا کر دیں گے انشاءاللہ سب بنائیں گے اس لئے کہ مومن 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 جنت میں جائے گا اللہ نے مومنوں کے لئے ہی جنت بنایا ہے سبحان اللہ اللہ نے مومنوں کے لئے جنت بنایا ہے مسلمانوں کے لئے جنت بنایا ہے لیکن اس کے کچھ کام ہیں کام کرنے ہوں گے پھر جنت ملے گی ایسے نہیں ملے گی کچھ کام ہے کچھ کام ہے کچھ قائد قانون ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی پھر جنت ملے گی تو میرے بھائیوں سنو حضرت عثمانِ غنی راوی راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنو یہ کون عثمان جو خلیفہی سونگ ہیں جو دامادِ مصطفیٰ ہیں وہ حضرت عثمانِ غنی جو بہت بڑے سخی تھے وہ حضرت عثمانِ غنی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر میں جنت کا سرٹیفیکٹ دے دیا تھا جنت کی بشارت دے دی تھی وہ حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنو راوی ہیں روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے انشاءت فرمایا من بنا للاہ مسجدن بناللہ ہو لہو بیتن فل جنہ کہ جس نے دنیا ملہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لئے جنت مالی شان محل بنایا آج موقع ہے آج غنیمت موقع ہے کہ رہتی زندگی آخیرت کے لئے کچھ کر لیجئے آجا کیا بھروسہ بھائی آجا مان گئے کہ میرا پانچ بیٹا ہے یا چار بیٹا دو بیٹا ہے میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا کیا کرے گا نہیں کرے گا کوئی گارنٹی ہے بھائی یا ہم دیکھنے آئیں گے کوئی گارنٹی نہیں کیا پتا میری بیوی کیا کرے گی میرے لئے نہیں کرے گی میرا بھائی میرے لئے کچھ کرے گا کہ نہیں کرے گا اس لئے اللہ کے نبی نے اشارت فرمائے سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو رہتی زندگی لوگ اپنے ہاتھوں سے کر دے وہ سب سے بہتر صدقہ جو رہتی زندگی رہتی زندگی آپ حیات سے ہیں آپ زندہ ہیں کھیت کا مالک آپ ہیں سونے چاندی کا مالک آپ ہیں اللہ اکبر کبیرہ تو رہتی زندگی آج مالک ہیں مالکہ مالک آپ ہیں تو اپنے ہاتھوں سے جنت میں محل بنا لو جنت میں محل بنا لو جنت میں گھر بنا لو رہتی زندگی اپنا پیسہ اللہ کے بینکے میں جمع کر دو تاکہ مرنے کے بعد بیٹا یاد کرے یا نہ کرے غم نہیں ہے بھائی یاد کرے یا نہ کرے غم نہیں ہے بیوی بھول جائے غم نہیں ہے اور سنو قیامت تک قیامت تک اللہ قبر میں آپ کو مرنے کے بعد اس کا ثواب عطا فرماتا رہے گا اور حشر کے میدان میں اللہ نے جو وعدہ کیا ہے من بنا للہ مسجدن بن اللہ حولہو بیتن فی الجنہ جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لئے جنت محل شان محل بناے گا تو اللہ اس محل کی اس گھر کا چابی آپ کے حوالے کرے گا اور اللہ کا وعدہ کیا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کا وعدہ حق ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ کا وعدہ پکا ہے انشاءاللہ بھائی جنت میں محل بنائیں گے انشاءاللہ میرے بھائی الحمدللہ یہ مسجد کا جلسہ ہے حالانکہ مجمع کم ہے لیکن میرے بھائیو مجمع کم ہے لیکن مجمع کے اندر میں دم ہے وہ اللہ ایک باپ کا انتقال ہو گیا ایک باپ کا انتقال ہو گیا باپ کا دو بیٹا باپ کو دفن کر کے آیا دونوں بھائی اور بڑا بھائی نے چھوٹے سے کہا کہ بھائی ایسا کرو باپ کا انتقال ہو گیا ہے ایسا کرو زمین کا حصہ کرو زمین کا بٹوارہ کرو یہ دکان کا بٹوارہ کرو یہ مال ہے اس کا بٹوارہ کرو تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ بھائی بات ابھی مریے کچھ دن رکھے جا باپ مر گئے اب باپ مر گئے وہ چلے گے وہ اپنا سمجھتے رہے گے حصہ کرو تو کچھ رشیدار لوگ تھے باپ مر گئے لڑائی مت کر توڑا ٹھیک چھے مگریب بات بہت بٹھے ہمرا فشلہ کرے دوں کتنا کی لیوے نہیں لیوے تو ماما پھپا خالو رک گئے مگریب بات بیٹھے تو خالو ماما نے کہا کہ رے تربا تین بیگا زمین چھوڑے مر گئے تو کی کرو تو چھوٹا بیٹا سے پوٹھا کہ کیا کرے گا تین بیگا زمین چھوڑ کے تمہارا باپ مر گئے تو چھوٹا بھائی بولا کہ بھائی جانے گا تو بھائی بولا کہ ٹھیک چھے وہ تین بیگا زمین ہم رکھ لیں گے تو پھر ماما بولا کہ چار وہ گائے چھوڑ کر تمہارا باپ مر گئے کیا کرو گے تو چھوٹکا بولا کہ بھائی جانوے تو بھائی بولا کہ ٹھیک ہے یہ چاروں ڈگا ہے میرا کھلو تو اس کا ماما بولا کہ یہ دکان چھوڑ کر تمہارا باپ مرا ہے کیا کروگے تو چھوٹکا بولا کہ بھائی جانوے تو بھائی بولا کہ ٹھیک ہے یہ دکانوں میرا کھلو تو ماما بولا کہ پچیس ہزار روپیہ کرزہ ہے تمہارے باپ کے اوپر میں کیا کروگے تو چھوٹکا بولا بھائی جانوے تو بھائی گرم ہوگی کہ سب ہم ہی جانے گا تم کچھ نہیں جانا ہوگے ارے باپ کا بیٹا ہم ہے بڑا بیٹا ہم ہے کھیت ہم جانے مال ہم جانے دکان ہم جانے کم از کم باپ کا چھوٹا بیٹا تم ہو بارکہ جاتی جانے قبر میں فیک دے گا زمانہ فیک کر لوگ ہوں گے روانہ قبر میں فیک دے گا زمانہ فیک کر لوگ ہوں گے روانہ مٹی ڈالیں گے پھر موٹھی موٹھی یہ بھی ہی صاحب اٹھانا پڑے گا اٹھ گیا جسے گھڑیا بودانا چھوڑ کر سبوں کو جانا پڑے گا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لوگو تم کہتے ہو یہ مال میرا ہے یہ مال میرا ہے یہ مال میرا ہے تمہارا مال وہی ہے جو تم کھا لیے جو تم پہن کر پورانہ کر دیئے اور جو تم آگے اللہ کے پاس بھیج دیئے وہی تمہارا مال اپنا ہے باقی جو بچہ ہے وہ تمہاری اولادوں کا ہے وہ تمہارے وارسوں کا ہے وہ تمہاری حقوق داروں کا ہے تو بھائی یہ مسجد کا جلسہ ہے کچھ تعمیری کام باقی ہے انشاءاللہ پورا کریں گے میرے بھائی بھائی کتنے لوگ تیار ہیں میرے بھائی انشاءاللہ بھائی میں نے پہلے کہا تھا یہ مجمع کم ہے لیکن مجمع مجمع ہے نعر تقبیر ارے نعرہ زور سے لگا بھائی کالی میں دین آئے نعر تقبیر نعر تقبیر علماء اکرام حضرت عقدس اللہ مونا مفتی سادن نجیب صاحب تو میرے بھائی میرا کہنا یہی ہے کہ میرے بھائی آپ لوگوں نے وعدہ کیا ہے تو مجھے کم از کم ایک آدمی پہلا کوئی خوش نصیب اس کو میں نے پہلے کہہ دیا کہ یہ قبولیت کی جگہ ہے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے پانچ ہزار روپے دینے والا یہ کوئی اللہ کا بندہ تیار ہے اس مجمع کے اندر میں میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کے لئے انشاءاللہ ہم پانچ دعا یہاں پر کر دیں گے پانچ دعا مانگیں گے سارے لوگ مل کر مانگیں گے انشاءاللہ میں سمجھ رہا ہوں کہ مجمع مجمع چھوٹا ہے الحمدللہ لیکن بڑے بڑے پیسے والے یہاں پر بیٹھیں پانچ ہزار روپے دینے والا کوئی ایسا نوجوان ہے یہاں پر انشاءاللہ یہ کوئی آدمی تیار ہو نقد ہے نقد دے دو نقد نہیں دے انشاءاللہ اپنا نام لکھا دو اپنے ماں باپ کی سال و سواب کی نیز سے انشاءاللہ ہے کوئی نوجوان ہے یہ کوئی سخی ہے یہ کوئی ماں کا چہیتا بیٹا لادلہ بیٹا کلیجے کا ٹکڑا بیٹا باپ کا لخت جگر بیٹا کوئی انشاءاللہ کوئی ہے نوجوان ایک آدمی کوئی پانچ ہزار روپے دینے والا انشاءاللہ ماشاءاللہ بھئی پانچ ہزار روپے دینے والا ایک آدمی مجھے چاہیے اس مجمع کے اندر سے ایک نوجوان اٹھا ہے ماشاءاللہ اے دکھی آگیا بھائی بھائی الحمدللہ بھائی پانچ ہزار والا ایک نوجوان کوئی تیار ہو جاؤ ماشاءاللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون خوش نصیب نوجوان ہے جو پانچ ہزار روپے دینے والا ایک آدمی کوئی تیار ہو میرے بھائی دیکھو اللہ کا گھر ہے یہ پیسہ آپ کا جائے نہیں جائے گا یہ پیسہ آپ کا برباد نہیں ہوگا یہ پیسہ اللہ کے گھر میں لگے گا یہ اللہ کے گھر میں لگے گا اللہ کا گھر بنا دو اللہ آپ کا گھر بنا دے گا ہے کوئی میرا بھائی پانچ ہزار روپے دے رہے والا ایک آدمی ماشاء اللہ بھائی پانچ ہزار والا ایک آدمی کم از کم تیار ہو جائے میرے بھائی ہے کوئی نوجوان ہے ایک آدمی کوئی اتنا بڑا مجمع ہے نارے تکبیر جناب بھائی عبدالحمی صاحب ماشاء اللہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ میرا سوسرال ہے ہم پانچ ہزار روپے دیں گے اے اللہ اے اللہ اس سخی کی سخابت کو قبول فرمالے اے اللہ اس کے دان کو قبول فرمالے اللہ ان کی عمر میں صحت میں گھر میں روٹی روزی برکت عطا فرما دے اللہ ہمارے بھائی کی اے اللہ ماں باپ کو کربر کربر جنت الفردوس مالہ سالہ مقام عطا فرما دے آمین بولد الحمدللہ ماشاء اللہ دیکھیں ایک نوجوان اور آ رہا ہے میرے بھائی اب وہ دیکھئے پانچ ہزار والا اور ایک آدمی کم از کم جور جاتے یہ ایک آدمی اور جور جاتے ہمارے وہ بھائی جو تیار ہوئے ہیں ان کا کوئی ساتھی بن جاتا ایک نوجوان آ رہا ہے دیکھئے شاید یہ پانچ ہزار کے اپنا نام لکھا دے الحمدللہ اے دیکھئے آیا اے ہی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرغوب عالم صاحب ماشاءاللہ نعرِ تقبیر نعرِ تقبیر الحمدللہ یہ مرغوب عالم صاحب انہوں نے پانچ ہزار روپے تعاون کیا ہے اللہ اس سخی کی سخابت کو قبول فرمالے اللہ ان کی عمر میں صحت میں زندگی میں کاروبار میں بجنس میں گھر میں برکت دے دے اللہ ان کے ماباپ کو کربر کربا جرنت فردوس مالہ سالہ مقام عطا فرما دے ماشاءاللہ اللہ نے دو کو چھنا اللہ نے دو کو چھنا ہے ہے تیسرا سخی ہے تیسرا سخی ہے دیکھیں میں نے پہلے کہا تھا یہ مجمع کم ہے لیکن مجمع کے اندر میں دم ہے مجمع کے اندر میں دم ہے یہ ایک سے ایک اللہ کا شیر یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اللہ کا چہیتہ بندہ محبوب بندہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے ایک بات یاد رکھنا میرے بچوں یہ اشارہ میرے اللہ کی طرف سے ہوگا اس میں میرا کوئی کمان نہیں ہے اللہ جس کے طرف اشارہ کر دے گا ٹھیک وہ بندہ کھڑا ہو جائے مسجد سب کے پیسے سے مسجد نہیں بنتی ہے مسجد اسی کے پیسے سے بنے گا جس پیسے کو میرا اللہ قبول کرے گا یہ توفیقی خدا بندی ہے اپنے ماں باپ کے حسان و سبا وہ ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے وہ ماں جو نو مہینہ اپنے شکمہ رکھی ہے وہ ماں جو املی پکر کر چلنا سکھائی ہے وہ باپ جس کے چہرے کو محبت سے دیکھ لو اللہ ایک حج مقبول کا سبا بتا فرمائے گا اس ماں باپ کے لئے پانچ ہزار روپے کوئی بلی رقم نہیں ہے ماشاءاللہ ایک نوجوان اے بھئے تیسرے نمبر پہ ایک نوجوان الحمدللہ میرا ایک کوئی بھائی تیار ہو جائے یہ دیکھی آگئے نوجوان یہ دیکھی آگئے تیسرے نمبر پہ پانچ ہزار والا ہے یہ دیکھی لکھی نام لکھی ماشاءاللہ بابو کی نام آج ہے عبدالجلیل بھائے عبدالجلیل صاحب دیکھئے تیسرے نمبر پہ عبدالجلیل تو انشاءاللہ پانچ ہو جائے گا کیا اللہ نے تین کو کھڑا کیا ہے پانچ ہو جائے گا یہ انشاءاللہ انشاءاللہ سرج کو یوں سرج سے یوں آنکھ ملانا مشکل کیا نام ممکن ہے سرج سے یوں آنکھ ملانا مشکل کیا نام ممکن ہے سرج سے یوں آنکھ ملانا مشکل کیا نام ممکن ہے دنیا سے اسلام مٹانا مشکل کیا نام ممکن ہے دنیا سے اسلام مٹانا مشکل کیا نام ممکن ہے ماشاءاللہ یا اللہ ان تین نوجوانوں نے یا اللہ پانچ پانچ ہزار روپے تیرے گھر میں تابون کیا اللہ ان کے دینے کو قبول فرمالے اللہ ان کے عمر میں صحت میں زندگی میں کمائی میں دانے دانے برکت عطا فرما دے اللہ ان تینوں نوجوانوں کے ماں باپ کو کربر کربر جنت الفردوس مالہ سالہ مقام عطا فرما دے امیر بولے دیر الحمدللہ تین ادنی ہو گئے ہماری ماں بہنیں تربانی عورت کے ذات میں کری ہے آپ اس کی بیٹی ہو آج دل کھول کر